نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ای 24 اور نیوز 24 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں ہوں نیتو کمار اور بات کریں گے افغانستان کی جی ہاں افغانستان جو کی ان دنوں بھاری مصیبت میں ہیں افغانستان پر پھر سے تالیبان نے قبضہ کر لیا ہے اور پھر سے وہی تالیبانی راز کو لے کر جو ہے لوگ درے ہوئے ہیں خاص کر مہلائیں وہاں بہت پریشان ہے کہ انہیں لگ رہا ہے پھر سے انہیں جو ہے تالیبان کی جو وہ ایک زندگی تھی جو ایک نیم قانون تھے کہ عورتیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی عورتیں پڑھائی نہیں کریں گی عورتیں جو ہے بازار نہیں جائیں گی عورتیں جو ہے نوکری نہیں کریں گی تمام بندشیں تھی اور پوری دنیا جو ہے افغانستان کو لے کر چنتہ میں ہے تو وہیں بولی وڈ بھی بہت چنتہ میں ہے بولی وڈ کے تمام ستارے جو ہے لگاتار افغانستان کے بارے میں لکھ رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ تالیبان کی واپسی سے جو ہے وہاں افغان لوگوں کی زندگی جو ہے بلکل اور خراب ہو جائے گی ویسے بھی افغانستان جو ہے کئی سالوں سے یدھ کے مہانے پہ تھا لگاتار وہاں یدھ ہو رہا تھا اور ڈیولپمنٹ جو ہے اس طرح سے نہیں ہو پائے اور اب پھر سے جب تالیبان کی واپسی ہو گئی ہے تو افغانستان میں جو ہے پھر سے پریشانیوں کے دن آنے والے ہیں آپ نے سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے تالیبان کے آنے کے بعد جو ہے افغانستان کے لوگ جو ہے دیش چھوڑنے کے لیے اس طرح سے پریشان تھے کہ لوگ جو ہے اڑتے ہوئے ہوای جہاج پر لوگ اس طرح سے بیٹھ گئے تھے جیسے ٹرین میں لوگ سفر کرتے ہیں چھت پر بیٹھ کر یا پھر بسوں میں لوگ ٹریفل کرتے ہیں ہوای جہاج کے پہیوں میں کے اندر گھس کر کے کچھ لوگ بیٹھے تھے اور سب نے دیکھا کہ کس طرح سے جب بیمان نے اڑان بھری اس کے بعد لوگ جو ہے زمین پر گر گئے تو یہ حالت ہے وہاں تالیبان کی وجہ سے اور اس سے جو ہے دنیا بھر میں لوگ چنتی تھے اور بولی ووڈ بھی پریشان ہے آپ کو بتائیں کہ تالیبان کے لوگ بھی فلمیں دیکھتے ہیں بولی ووڈ فلموں کے شوکین ہیں افغانستان میں ایک دور تھا یا آج بھی جو ہے وہاں بولی ووڈ فلم میں خوب دیکھی جاتی ہیں امیتام بچن جو ہے افغانستان میں سب سے زیادہ پاپلر ستارے ہیں اور اس بات کا ایک خلاصہ جو ہے کبیر خان نے بھی کیا تھا آپ کو بتائیں کہ دو ہزار چھے میں ان کی فلم آئی تھی کابول ایکسپریس اس دوران جب وہ اس فلم کو شوٹ کرنے گئے تھے تو دو ہزار ایک میں جو ہے تالیبان پر جو ہے ایک طرح سے تالیبان کو امریکہ نے جو ہے یدھ میں ہرا دیا تھا اور دھیرے دھیرے جو ہے وہاں پر ایک لوگتانترک سرکار آ گئی تھی لیکن اس کے باب تالیبان جو ہے دیش کے کئی علاقوں میں جو ہے بہت سکریے تھا اور ایک بار جو ہے روڈ جرنی کر رہے تھے کبیر خان اپنی فلم کے لیے اپنے ایک اسسٹن کے ساتھ اور ان کو جو ہے تالیبان کے لڑاکوں نے روک لیا تھا تب انہوں نے بتایا کہ میں انڈیا سے ہوں تو انڈیا کا نام سنتے ہی سب سے پہلے تالیبانی لڑاکوں نے کس کا نام لیا تھا امیتاب بچن کا انہوں نے پوچھا کہ آپ امیتاب بچن کی کنٹریز ہیں تو انہوں نے کہا ہاں تو امیتاب بچن کے گانے بھی انہوں نے گائے اور پھر جو ہے امیتاب بچن کے نام پر جو ہے کبیر خان کو وہاں سے جانے دیا گیا اور کسی طرح جو ہے وہ کابل پہنچے تو یہ دیوانگی تھی ہے بھی ابھی بھی کی بولی وڈ فلموں کے لیے جو ہے وہاں گزب کی دیوانگی آپ کو بتائیں بہت سی بولی وڈ فلمیں وہاں شوٹ بھی کی گئی امیتاب بچن کے فلم خدا گواہ جو ہے نبے کے دشک میں یہ فلم آئی تھی بہت بڑی ہٹ تھی اس فلم کی بہت ساری شوٹنگ جو ہے افغانستان میں ہوئی تھی اور جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو وہاں ہفتو یہ فلم جو ہے سنیما گھروں میں لگی رہی لوگوں کو یہ فلم بہت پسند آئی تھی کیونکہ فلم میں امیتاب بچن جو ہے ایک افغانی پتھان کے رول میں تھے اور بہت ڈائیلوگز ایسے تھے کہ افغانستان کی شان میں کئی ڈائیلوگز انہوں نے بولے تھے اور وہ جو ہے وہاں کے لوگوں کو بہت پسند آیا تھا اور اسی وجہ سے امیتاب بچن کی پاپولارٹی وہاں بہت بڑھ گئی تھی آپ کو بتائیں ہیما مالینی بھی وہاں بہت پاپولر تھیں اور اس کی وجہ جو ہے ایک دور میں فلم دھرماتما تھی فلم دھرماتما کی شوٹنگ ہوئی تھی وہاں پر یہ فلم 1975 میں آئی تھی شولے فلم کے دوران ہی فلم کو جو ہے فیروز خان نے شوٹ کیا تھا فیروز خان بھی جو ہے افغان مول کے تھے وہ بھی افغانستان کے جو پورورج تھے وہ افغانستان کے کاندھار کے تھے اور وہ جو ہے انڈیا آئے تھے بہت پہلے آزادی سے پہلے یہ وہ لوگ انڈیا آ گئے تھے اور بینگلورو کی طرف بس گئے تھے تو فیروز خان کی بھی جو جڑے ہیں وہ افغانی تھی وہ اپنی فلم کی شوٹنگ کے لئے وہاں گئے تھے اور فلم کی کہانی بھی جو تھی کہ بھارت کے ایک ادیوگ پتی کا بیٹا جو ہے افغانستان جاتا ہے اور وہاں ایک کبیلائی لڑکی کے پیار میں پڑ جاتا اور اس کبیلائی لڑکی کا رول کیا تھا ہیما مالینی نے فلم کا یہ گانا بھی بہت مشہور ہے کتنے سارے اس کے ہٹ گانے ہیں کیا خوب دیکھتی ہو بڑی سندر لگتی ہو ہیما مالینی کی خوبصورتی کی بہت چرچہ ہوئی تھی اس فلم میں اور اس فلم کے بہت سارے حصے جو ہے افغانستان میں شوٹ کیے گئے تھے اور یہ فلم وہاں بہت چلی تھی اور ہیما مالینی جو ہے کافی پاپولر ہو گئی تھی افغانستان میں شارک خان سلمان خان کی فلمیں بھی خوب دیکھی جاتی ہیں انڈیا کی کرکٹ ٹیم کو بھی جو ہے افغانستان کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں اگر انڈیا اور پاکستان کے بیچ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں افغانستان کے زیادہ تر لوگ انڈیا کو سپورٹ کرتے تو بھارت اور افغانستان کے بیچ ایک دوستی رہی ہے لیکن اب تالیبان کے آنے کے بعد جو ہے چنتہ وہاں کے ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے جو ایک شانتی بھری زندگی گزر بسر کرنا چاہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں جو نوکری کرنا چاہتے ہیں جو اپنی جیون میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن تالیبان کی سوچ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے پوری دنیا کو اس بات کی چنتہ ہے کہ ان کی سوچ جو ہے کٹر اسلامی سوچ ہے کہیں نہ کہیں وہ شریعہ لاؤ کے حساب سے اپنی دیش کو چلانا چاہتے ہیں تو ایسے میں افغانستان کو لے کر کافی چنتہ ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ بولیوڈ کے بہت سارے ستارے جو ہیں وہ افغان مول کے ہیں اور سبھی لوگ بہت چنتی تھے عرشی خان جو کی بگ بوس سے بہت فیمس ہوئی چار سال کی وہ تھی جب ان کا پریبار افغانستان سے انڈیا آیا تھا اور بھوپال میں آکر بس گیا تھا اب ان کے پریبار کو جو ہے یہاں کی ناغرکتہ مل گئی ہے وولیوڈ کے دبنگ خان یعنی سلمان خان بھی افغانستانی ہے مول روپ سے وہ افغانی ہے ان کے پتا ان کے جو پوروج ہیں اٹھاروی شتابدی میں انڈیا آگئے تھے اور مدی پردیش میں آکر بس گئے تھے ان کے جو پوروج آئے تھے ان کو جو ہے ہولکر راجاؤوں میں ہم نے آپ کو بتایا قادر خان بھی جو ہے افغانی تھے وہ کابل شہر میں ان کا جن ہوا تھا اور قادر خان کا پریبار بہت پہلے جو ہے انڈیا آ گیا تھا قادر خان کا بچپن جو ہے وہ بھی ممبئی میں بیتا تھا اور بہت گریبی میں بیتا تھا اور بہت سٹرگل کے بعد پھر انہوں نے بولیوڈ میں اپنی جگہ بنائی تھی فلم لوراتری سے فیموس ہوئی ایکٹریس ورینہ حسین بھی افغانی ہے اور وہ تو آکثر جو ہے افغانستان آتی جاتی رہتی ہیں اور بولیوڈ فلموں میں وہ کام کر رہی ہیں تو بولیوڈ اور افغانستان کا جو ہے بہت پرانا رشتہ ہے گہرا رشتہ ہے کئی ستارے جو ہیں افغانی ہیں تو کئی بولیوڈ فلمیں جو ہیں افغانستان میں شوٹ ہوئیں وہیں بولیوڈ کی فلموں کو جو ہے افغانستان میں لوگ پسند کرتے رہے ہیں